سلام علیکم آج ہم بہت خوبصورت نکاح کا جو بارات کا میکپ ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا سکن ماشاءاللہ اتنی صاف تھی کہ بس میں نے ان کو برف لگانے کے بعد اور پھر اس کے بعد پرائمر لگایا ہے دین ہم نے ان کو کوئی کنسیل نہیں کیا کیونکہ کوئی ہلکے وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے جی ہم نے صرف اور صرف جو ہے ٹاپ فیس کا جو فانڈیشن ہوتا ہے وہ اور ویٹن وائلڈ کا فانڈیشن دونوں کو مکس کرنے کے بعد ہم نے ان کے فیس پہ پہلے جو ہے وہ بریچ سے لگایا ہے پھر ڈیبنگ کر لی اور سوری معذرت کے ساتھ بلکل کیمرہ نیچے چلا گیا تھا اور میں نہیں ویڈیو بنا پائی ہم نے جو ہے وہ ان کی آئی برو کو جو ہے وہ شیپ دیا تھا جو جس طرح سے میں دیتی ہوں آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے براؤن جیل لائنر سے اس کے بعد جو ہے اوپر ہم نے جو ہے وہ جو کلر تھا وائٹ اور گولڈ ان کی آئی برو کی جو بون ہے اس کے اوپر لگایا اور پنک کلر جو ہے پہلے میں نے لیا ہے پنک اور محرون اس سے میں نے ان کی کریز لائن بنائی ہے اور پھر کریز لائن سے نیچے میں نے ڈاک محرون کلر کارنرز پہ لگایا تھا ٹھیک ہے اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میں امید کرتی ہوں ٹھیک ہے ٹیٹوریل اس نے شیئر کیا کیونکہ بہت خوبصورت میکپ ہوا تھا دین اس کے بعد میں نے جو ہے وہ مس روز کے کنسیلر سے ان کا جو ہے وہ کٹ کریز بنایا ہے ٹھیک ہے ان کی آئیس پہ نشان لگا کہ ان کو کہا اوپر دیکھیں تو مجھے پتا چل گیا یہاں تک کر کریز بنیں گی ٹھیک ہے جی اس طرح سے کر کے میں نے کریز بنائی ہے دونوں آنکھوں پہ جائے ہو میں کریز بنا لوں گی میکپ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہوا تھا اور یہ ان کی فیس اتنا صاف تھا کہ میں یقین مانے مجھے بلکل بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے ٹھیک ہے تو کریز آپ نے بہت دھیان سے بنانی ہوتی ہے یہ بہت فارورڈ بہت تیزی سے چلنے والی ویڈیو ہے مگر پھر بھی مجھے کافی ٹائم لگا اس کے بعد میں نے دوسرے بریش سے لوس پاورڈر لگایا ہے تاکہ یہ کہ ہم اس کے اوپر جب کلر لگائیں تو ایزیلی سیٹل ہو سکے ٹھیک ہے جی بظاہر تو یہ میکپ آپ کو پانس سے چھ منٹ کا لگ رہا ہے لگن دو گھنٹے اس پورے میکپ میں لگے تھے ٹھیک ہے جی اور بہت خوبصورت ماشاء اللہ میکپ ہوا تھا اس کے بعد میں نے اسی پیلٹ میں سے گرینش گولڈن شیڈ تھا کیونکہ ان کے کام تھا وہ گرینش گولڈن تھا ٹھیک ہے نا وہ میں نے جو ہے وہ ان کے آئیلٹ پہ لگایا ویلوٹی شیڈ گلیمرسی کی پیلٹ میں سے ٹھیک ہے جی اس طرح سے کر کے میں نے لگا لیا فنگر سے سب سے اچھا لگتا ہے جو ویلوٹی شیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے دین اس کے بعد میں نے اگین جو ہے وہ پنکش مہرون کلر لیا ہے اور اس کو میں سیٹ کر رہی ہوں کیونکہ ایسا نہ لگے کہ کلر رکھے رکھیں آپ نے اگر ان کی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے ہے کہ کلر کس قدر بلینڈ ہوئے ہوئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بلینڈنگ بریش لیا ہے دین اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا شیڈ لے کے اس کو اگین دوبارہ بلینڈ کرنے سٹارٹ کی ہے ٹھیک ہے آئیز میک اپ ایک واحد ایسی چیز ہوتی ہے بیس کے بعد جس پہ سب سے زیادہ توجہ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس طرح کا ایک بریش لیا ہے پتلا سا اور اس سے میں نے بلیک شیڈ لگایا ہے اور آپ دیکھیں میں تھوڑا لے کے پھر دوبارہ کلتی ہوں پھر دوبارہ لگا پھر ایک ساتھ اکٹھا میں نے بلیک کلر نہیں لگا رہا ہے اسے ہوتا گیا کہ ہم ایک ساتھ اکٹھا لگا لیتے ہیں تو بہت زیادہ لگ جاتا ہے اور پھر آنکھیں بہت عجیب کالی کالی لگ رہے ہیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ماشاءاللہ ان کی آئیز بھی بہت پیاری تھی اللہ نے سب ہی کو بہت خوبصورت بنایا ہے ٹھیک ہے لیکن ماشاءاللہ ان کا فیس ان کی فیچر بہت پیارے تھے ٹھیک ہے دکھنے والے کو یہ تو دکھیں کہ آپ نے بہت شیئیڈز لگائے ہیں بہت یہ نہ بتا چلے کہ کیا کیا لگا ہے ٹھیک ہے جی اور پہلے کے دور میں چلتا تھا کہ جی کریز بنی ہوئی ہے تو وہ بھی نظر آ رہی ہے لائنز کچھی ہوئی ہے تو وہ بھی نظر آ رہی ہے آج کل سوفٹ چلتا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو NYX کی کوپی ہے میرے پاس وہ جو گلو ہے وہ میں نے لگائی ہے جی ان کے آئی لٹ کے اوپر ٹھیک ہے جہاں جہاں میں نے گولڈن کلر لگایا تھا اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ان کے برش کی دوسرے سیٹ سے لگائی جس سیٹ سے گلو لگائی اس سیٹ سے ہم نہیں لگائیں گے دوسرے سیٹ سے لگائیں گے ٹھیک ہے تو دونوں آنکھوں پہ میں نے کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھیں پیارے کیا چونکہ میں نے اپنی ساس کے گھر یہ تیار کیا تھے ان کو بچے بہت زیادہ آ رہے جانے تھے اس کے بعد میں نے مسکارے کے اچھی پوڈنگ کر لی باب کا مسکارہ تھی میرے پاس جس سے کہ منہ نے ان کی آہ ہے وہ آئیز پہ لگا لیا اس کے بعد جی لیشز جو ہے وہ میں نے ان کی آئیز پہ لگا چکی تھی میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی ہم نے جو ہے وہ پنگ کلر جو ہے وہ لیا ہے اور میں نے ان کو کرنگ کنٹور نہیں کیا ٹھیک ہے کیونکہ دن کا شوٹ تھا اور بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا اور آپ دیکھ لیجئے میں نے تھوڑا زیادہ زیادہ بلش لگایا ہے کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر دوبارہ ٹچ اپ کرنے کے بعد چیز کم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں نے براؤن کلر سے کنٹور کیا ان کے فیس کو ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہوں میں بہت پیارا لگ رہا ہے اس کے بعد میں نے نوز جو ہے ان کی وہ فنگر سے گرنٹ کی ہے میں چونکہ پروفیشنل اور مجھے یہ چیز آتی ہے بہت عرصے سے کام کر رہی ہوں اگر آپ نئے ہیں تو بریش سے ہی لگائیں گے لیکن فنگر سے جو خون کی سرکلیشن ہوتی ہے وہ بہت اچھے ہوتی ہے ٹھیک ہے دین میں نے جو ہے وہ بریش کو گیلا کیا ہے اور میں ایک سلور اور گولڈن جو ہوتا ہے جو ہے نا وائٹ گولڈ کلر کا جو ہائی لائٹر ہوتا ہے گلیمروس کی ہائی لائٹر پیلٹ ویسے وہ لگا رہی ہے ٹھیک ہے جی اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ ان کا لک لگ رہا تھا آپ آنکھیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بہت آپ نے نا ہائی لائٹ میک اپ کیا ان کا حالکہ بہت خوبصورت اور ڈیسنٹ وہی چیز لگتی ہے جس میں تھوڑا تھوڑا لگایا ہے بہت زیادہ تھوپا تھپائی کا مطلب ہوتا ہے کہ دھولن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب اس پر سب کچھ تھوک دیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے نوز پہ بھی ان کی جو ہے وہ ہائی لائٹر لگا لیا ہے اور سا سا جو ہے وہ اب میں جو کےک لائنر ہوتا ہے ٹریلون کا وہ لگا رہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہی میں نے اندر سے سٹارٹ کیا آئس کے اور باہر تک لکھ راؤں گی ایک ونگ بنا کر ٹھیک ہے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان کی آئس کے اندر بلیک آجل لگائیں گے بہت ان کی اوپر بلیک آجل سوٹ نہیں کرتا تو ہر ایک کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے سو انشانلہ نیکس ٹائم پھر کبھی جو ہم بلیک آجل لگائیں گے تو آپ کو ضرور دکھیں گے اس کے بعد جی میں نے ریڈ لپسٹک لگائی کیونکہ ان کا جو ڈریس تھا وہ ریڈ تھا اگر میں اس پر پیچ یا پنک یا کئی اور کلر لگاتی تو وہ اچھا نہ لگتا تو ان کا کلر بھی ماشاء اللہ وائٹ تھا اور ریڈ جوڑے پر ریڈ جو لپسٹک ہوتی ہے دولن پر بہت پیاری لگتی ہے اور چار چاند لگاتی ہے ٹھیک ہے جی تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو کینڈلی اچھے اچھے جو وہ کمیٹس لازمی کیا کیجئے دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت ہے بغیر کسی بھی فیلٹر کے یہ میرے موبائل گوگل پکسل کی بنیوی ویڈیوز ہیں اس میں کوئی بھی دو نمبر کام نہیں ہے میں آپ کو کچھ اور ایڈٹ کر کے دکھا رہی ہوں ایسا کچھ پہ نہیں ہے جو ریالیٹی ہے وہ ہی دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیجئے اس کے بعد میں ایک بلیک شیڈ لیا ہے اور اس کو میں آئیس کے نیچے لگا رہی ہوں باقی میں اس کو بعد میں بلینڈ بھی کیا اور اس کے نیچے ایک پنک شیڈ بھی لگایا تھا شاید وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا اس کے بعد میں نے ان کو ہائی لائٹر لگایا کیونکہ فوٹو شوٹ پہ یہ ہوتا ہے جتنا بھی ہم نے لگایا وہ نہیں محسوس ہو رہا تھا یہ ان کی فائنل لک تھی اسٹارٹ پہ میں نے آپ کے ساتھ پکچر شیئر کی تھی ٹھیک ہے جی اور یہ بھی میرے اپنے ہی موبائل کی بنیوی ویڈیو ہے چینل پہ نئے ہے تو لائک شسپرائیٹ کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ لازمی کیجئے گا جزاک اللہ